اس کو کہتے ہیں کنورجن کنورجن آف فائرو ویٹ جو ہے نا کس چیز میں ٹو ایسی ٹائل کو ای میں یہ کنورڈ ہو جائے گا یہ اس میں کیا ہوگا کنورڈ ہو جائے گا اب دیکھ لیتے ہیں کس طرح کنورڈ ہو جائے گا اس کو ہم لنک رییکشن کیوں کہتے ہیں یہاں سے میں آپ کو بتا تھا کہ لنک رییکشن اس کو کہتے ہیں اس کو ہم لنک رییکشن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لنک کا گلائکولیس اس کو کرپ سائیکل کے ساتھ کس طرح لنک کرتا ہے تو ہم ادھر ٹو فائروڈ ہیں ہم صرف ایک فائروڈ لنک اور اس کو اکسیڈائز کرتے ہیں چلو لے لیتے ہیں سب سے پہلا آپ کے پاس فائروڈ ہوگا فائرو ویٹ جس کو ہم کہتے ہیں فائرو ویٹ یہ یو ہے اور یہ ویٹی ہے فائرو ویٹ یہ فائرو ویٹ ہے نا اس کے ساتھ کیا کریں گے اس کو ہم اکسیڈائز کریں گے جب اکسیڈائز کریں گے تو اسے کیا بنے گا اسے بنے گا ایسی ٹائل گروپ اسے بنے گا اور پلس اسے کیا بنے گا کربن ڈائکسائیڈ پلس اسے ٹو ہائٹروجن بنے گا آگے دیکھ لیتے ہیں اب کیا کرنا ہے ایسی ٹائل اور گروپ جو ہے ہم لے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا ایٹ کریں گے اس کے ساتھ ہم ایٹ کریں گے کو انزائم اے کیا ایٹ کریں گے کو انزائم اے ایٹ کریں گے جب ایٹ کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا اس کو ہم کیسے ہیں ایسی ٹائل ایسی ٹائل ایسی ٹائل کو ہے اب یہ لنک رییکشن میں اب یہ جو پروڈک بن گیا اب یہ کہا جائے گا یہ کرپ سائیکل میں داخل ہو جائے گا اسی دوران آپ نے ایک پوائنٹ یاد کرنا ہے کہ جو این اے ڈی ہے نا وہ کیا کرے گا وہ ٹو ہائٹروجن کو لے لے گا تو اسے کیا بنے گا اسے بنے گا این اے ڈی اور ایچ ٹو بن جائے گا اور یہ کتنے بنے گی یہ دو بنے گی اپنے یاد کرنا ہے اور ہم آگے اس میں ڈیٹیئر جی کے ان اے ڈی کس کے برابر ہوتے ہیں تو یہ جو آپ کے پاس پروڈک بن گیا یہ ابھی کرپ سائیکل میں داخل ہو جائے گا اور کرپ سائیکل کو سٹارٹ کرے گا ہم یہ بات کرنے ہیں یہ ان اے ڈی ان اے ڈی ایچو ٹو بنے گی کیونکہ یہ فائروریٹ دو ہیں اور یہ ہم نے ایک لے لیا تو آپ کے آسانی کیل اس کی بات کاؤنٹنگ بات میں کر لیتے ہیں اب ہم آتے ہیں اور کرپ سائیکل کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں کہ کرپ سائیکل کس طرح سٹارٹ ہوتا ہے پہلا کرپ سائیکل کے توہر سا انٹرڈکشن کرتے ہیں اس کو کرپ سائیکل اس لئے کہاں جاتا ہے کہ کرپ جو تھا ہے یہ بیسیکل ایک سائنٹس انہوں نے یہ ڈسکور کیا اس کو ہم ٹرائے ٹرائے کاربو کاربو آگزیلک سائیکل بھی کہہ سکتے ہیں یعنی جس کو ٹی سی اے بھی کہہ سکتے ہیں ٹی سی اے بھی کہہ سکتے ہیں اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے جو فرس پرڈک بن گیا جس کو سٹریٹ کہتے ہیں ان میں سے ٹریک کاربو آگزیلک گروپ ہوں گے اس کا دوسرا نام بھی ہے جس کو ہم سٹرک سائیکل کہتے ہیں سٹرک سٹرک ایسٹ سائیکل کہتے ہیں اس لئے کہ ان میں سے کیا بانے گا ان میں سے سٹرک ایسٹ بن گا جس کو ہم سٹریٹ کہتے ہیں وہ فرس بھڑک ہوگا اب اس اس کرپ سائیکل کو یاد کرنے کے لیے کچھ فرمولہ ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے سب سے پہلے او ایکس آپ نے یاد کرنا ہے پھر آپ نے کیا یاد کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یاد کرتے ہیں سی ٹی پھر از آپ نے یاد کرنا ہے پھر الف آپ نے یاد کرنا ہے اور سکسی سکسی جو ہیں آپ نے یاد کرنا ہے سکسی سکسی اور سکسی سکسی کے ساتھ آپ نے یاد کرنا ہے ایف ایم بھی یاد کرنا ہے یہ اگر آپ کو یاد ہو جاتا ہے تو یہ reaction جو ہے وہ start ہو جاتا ہے اور آپ کو ہم نے initiate کے لئے ہمیں کیا چاہیے ہم یہ cycle کو چاہیے تو وہ بھی ہم لے لیں گے let's aghast کرتے ہیں اس reaction کو کہ reaction کس طرح proceed ہو جاتا ہے تو چلو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلا ہم کیا لیں گے ہم four carbon compound لیں گے یہ mitochondria میں ہوتا ہے یہ cycle 3 mitochondria میں موجود ہوتا ہے اور اس کا بھی نام کیا ہے اس کا نام ہے oxalo اس کا نام ہے oxalo oxalo acetate کا نام دے سکتے ہیں یہ acetate ہے اب اس سے کیا بڑھیں گے اس کو ہم لے کے جائیں گے اس سے ہم اس کو یہاں سے لے کے جائیں گے یہاں سے اس کو یہاں سے اس کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ ہمیں وہ product جس کا ہم نے نام رہے گا تھا two carbon یعنی اس کو ہم نے نام رہا acetile acetile کو چاہیے وہ ہم اس میں سے کیا کریں گے داخل کریں گے یہاں سے یہاں سے اس کے ساتھ وہ مل جائے گا یہاں سے اور اس سے ایک جو ہے نا کو انزائم میں سے نکل جائے گا سی او اے سے نکل جائے گا تو اب دو کاربن جب ایڈ ہوں گے کتنے کاربن بن جائیں گے سکس کاربن بن جائیں گے تو ہم یہاں پر لکس ہے کہ وان ٹو تری فور اور فائف سکس سکس کاربن بن جائیں گے تو اس سکس کاربن کا کیا نام ہوگا یہ جو ہے نا بیسیکلی citrate ہے اس میں سے اسی وجہ سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں تی سی اے بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کیا بنے گا سٹریٹ بنے گا سٹ سٹریٹ بنے گا اس کو کہتے ہیں سٹریٹ اب سٹریٹ سے کیا بنے گا آگے سٹریٹ سے بنے گا آئیس اومبر بنے گا سٹریٹ کا جو آئیس اومبر ہے وہ دیکھ لیتے ہیں یہاں سے اس سے کیا بنے گا سٹریٹ کا آئیس اومبر تو سٹریٹ کیا ہے یہاں سے ہمارے پاس ہے سکس کاربن تو دیکھ لیتے ہیں وان ٹو 3 اور 4 یہ آئیسو مر ہے اور آپ جانتے ہیں آئیسو مر کیا ہوتا ہے یہ اس کا ہماری اکیولر فارمولہ سیم ہوتا ہے سیٹری فارمولہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اس کا ہم کیا نام رکھیں گے اس کا بھی ہم نام رکھیں گے that is called آئیسو سیٹریٹ آئیسو سیٹر اور ریٹ جو ہے نا ہم کہہ سکتے ہیں یہ بانی ہے اب ابھی کیا کرنا ہے اب آپ نے اب اس کو کنورٹ کرنا ہے الفا کیٹو آگلو گولو ٹریٹ میں کنورٹ کرنا ہے تو دیکھ لیتے ہیں اس کو کنورٹ کرتے ہیں یہاں سے اور کچھ پوائنٹ بھی یاد کرنا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں یہاں سے آپ کے پاس کیا آئے گا فائف کار بنائیں گے وان ٹو تری فور فائف یہ فور گئے یہ فائف ہو گیا اب اس کا نام کیا ہے پہلے اس کا نام ڈسکس کرتے ہیں اس کا نام ہے الفا الفا اور اس کو کہتے ہیں کیٹو گلو اور اس کو گلو ٹریٹ کہتے ہیں گلو ٹریٹ یہ فائف کارمن والے کمپونڈے اسے دوران اس سے ایک سی او ٹو جو ہے وہ نکل جائے گا اسے کیا ہوگا کرمن ایگسائل جو ہے وہ نکل جائے گا اور کارمن ایگسائل نکل دی ایک ایک one in a d سے کیا بنے گا one in a d سے بن جائے گا یہاں پہ آپ کے پاس in a d اور اس کو ایچ جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس یہ بھی آپ نے یاد کروانا ہے اب آپ کے پاس کون سا چیز بن گیا ہمیں پاس آیا alfa çیٹو glue trade بن گیا اب اسے کیا بننے والا ہے آگے دیکھ لیتے ہیںunity سے بن جائے گا اس سے ہم ایک اور لے ہیں یہاں سے تو اگر ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں ادھا ہمارے پاس آئے گا اس کا نام ہے سکسینائل آہ سکسینائل اے بن جائے گا یہاں سے دیکھیں ان میں سے کاربن وان ٹو اور تری فور کو ڈسکس کرتے ہیں یہاں سے آپ اس کو کیا نام رکھیں گے اس کو آپ نام رکھیں گے جس کو ہم کہتے ہیں سکسی سکسینائل سکسینائل کو اے اب اسے کو ایک ہے کس کو کس طرح کہتے ہیں ایک تو اس سے کون سا چیز نکل جائے گا آپ نے یاد کرنا ہے ایک تو اس سے کیا نکل جائے گا یہاں سے یہاں سے اس ایک کربنائی سائی جو ہے وہ نکل جائے گا ٹھیک ہے ایک کربنائی سائی نکل ہو جائے گا اور اس سے آپ ایک کون سا چیز ایڈ کریں گی آپ نے اس کے ساتھ ایڈ کرنا ہے یعنی اس کو کہتے ہیں کو انزائم اے کو انزائم آپ نے ایڈ کرنا ہے تو اس لئے اس کو کہتے ہیں سکسینائل کو انزائم اس سے دوران اپنے یاد کرنا ہے کہ یہاں پہ ن اے سے کیا بنے گا ن اے ڈی سے پوزیٹیو جو آپ کو نظر آتا ہے اس سے کیا بنے گا یہ کنورڈ ہو جائے گا ن اے ڈی اور اچ میں یہ کنورڈ ہو جائے گا کس میں کنورڈ ہو جائے گا تو ہمارا یہ بھی ہو جائے گا اب جو سکسینائل اے ہے یہاں سے جو ہمارے پاس کیا ہے سکسینائل اے اس سے کیا بن جائے گا اس کو آگے لے کے جاتے ہیں یہاں سے یہ جو پروسس ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو گیا یہاں سے تو اب آپ ہمارے پاس سکسینیٹ بن جائے گا سکسینیٹ کتنے کاربن ہے فور کاربن ہے یہ تین یہ چار یہ آپ کے پاس سکسینیٹ فور کاربن بن جائیں گے اسی دوران اس سے کیا ہوگا اب اسی دوران اس سے تو کیا ہوگا یہ کو جو کو انزائن تھا وہ تو یہاں سے نکل جائے گا کو اے یہ اس سے نکل جائے گا اور اسی دوران اس سے کیا ہوگا اسی دوران یہاں سے جو جی ڈی پی ہے جی ڈی پی کے ساتھ کیا ہو جائے گا پی ایڈ ہو جائے گا اسے بنے گا جی ٹی پی بن جائے گا جی ٹی پی اور جی ٹی پی کے بعد پر کیا بنے گا ای ٹی پی بن جائے گا اب اس کو ہم کیا نام رکھیں گے یہ جو آپ کے پاس ای ٹی پی بن گیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے سبسٹریٹ لیول فاسپورائزیشن کہتے ہیں اس کو ہم کہہ کہتے ہیں سبسٹریٹ لیول فاسپورائزیشن کہتے ہیں اب سکسی نائٹ سے کیا بنے گا جو ہمارے پاس سکسی نائٹ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں سکسی نائٹ سے اب یہاں سے دیکھ لیتے ہیں کہ جو سکسی نائٹ ہے اس سے ہمیں کیا بنے گا یہاں سے سکسی نائٹ سے پھر کیا بنے گا جس کو فیومیلیٹ کہا جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہاں سے ہم بناتے ہیں فیومیلیٹ یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہوگا فیومیلیٹ یعنی فیومیلیٹ ابھی میں ایک سے کا نام لکھوں گا آپ نے ایک پوائنٹ یاد کرنا اس کو میں بتاتا ہوں یہاں سے آپ نے اس کا نام کیا رہا ہوں گا that is called fumulate f-u-m-a fumirate جو ہے نا بن جاتا ہے fumirate کیا بن جاتا ہے fumirate but آپ نے ایک پوائنٹ اور بھی یاد کرنا ہے کہ دیکھو سکسینائل کوئے سے جو سکسینیٹ بنتا ہے یہ نام میں نے نہیں لکھا یہاں پہ میں نام لکھتا ہوں that is called سکسینیٹ یہ کیا ہے سکسینیٹ ہے اور جب اے سے یہ بنتا ہے سکسینائل کوئے انزائم سے سکسینیٹ بنتا ہے تو اس یہ دوران آپ کو پتا ہے یہاں آپ سے کیا ہو جاتا ہے یعنی f-a-d سے f-a-d سے کیا بن جاتا ہے f-a-d سے بن جاتا ہے f-a-d-h-2 بن جاتا ہے یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے سکسینیٹ تو اس سے سکسینیٹ سے کیا بن ہے fumirate بن جاتا ہے اب fumirate سے کیا بننے والا ہے فیمریٹ سے یہ آگے جائے گا یہاں سے میں تھوڑا سا سمول لکھوں گا تو fumirate سے کیا بنے گا ملیڈ بن جائے گا ملیڈ کے کاربن نمبر one two three اور اس کے ساتھ ہے four four کاربن ہے ایک کتنے کاربن ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہوگا ملیڈ بن جائے گا اب اس ملیڈ کے دوران آپ نے کیا کرنا ہے باہر سے پانی آپ نے دینا ہے یہاں سے پانی جو ہے وہ آ جائے گا ایڈ ہو جائے گا ایچ ٹو او جو ہے نا وہ ایڈ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اور اس کو اگر اوکزولیٹ کو ہم تو اوپر کر لیں تو آپ کو یہ بلکو کلیر کرو جائے گا کیونکہ سپیس کمی کی وجہ سے ہم اس کو ریس کر سکتے ہیں اور یہاں سے تھوڑا سا اس کو ملا لے کی کوشی کرتے ہیں یہ آپ کے پاس کون سا کمپورٹ بن گیا ووٹر آپ نے ایٹ کر دیا اس کا نام کیا رکھیں گی اب اس کا نام رکھیں گی that is called ملیٹ اس کا نام کیا رکھیں گی ملیٹ کا نام رکھیں گی ملیٹ اس کا نام رکھیں گی ملیٹ اب جو ملیٹ بن گیا اس نے فور والے کربن کمپورٹ میں کنورٹ ہونے والا ہے اسی دوران آپ نے ایک پوائنٹ یاد کرنا ہے کہ اسی دوران ایک ون اے ڈی سے کیا بن جائے گا ون اے ڈی سے بن جائے گا جس کو ہم کہتے ہیں ان اے ڈی ایچ اس کو کہتے ہیں ان اے ڈی ایچ جو ہے وہ بن جائے گا اور واپس ہمارے پاس جو کمپورٹ تھا وہ کیا ہے ون ٹو تھری فور والا جو کمپورٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اوگزیلیٹ اس کو کیا نام دیں گے یہ سائیکل جو ہے نا وہاپس جا وہ کیا ہوگا ری سائیکل ہو جائے گا یہاں سے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا جو سائیکل ہے وہ کیا ہوگا ری سائیکل ہوگا اب اس کا نام کیا ہے دوبارہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ اوگزیلو ایسی ایسی ٹیٹ اس کا نام رکھیں گے یہاں سے اس کو کہتے ہیں اوگزیلو اوگزیلو اور اس کو کہتے ہیں اگزیلو ایسی ایسی ٹیٹ کا نام ہم یہ ایک سنگل تو آپ دیکھیں سائیکل جو ہے وہ ریوائز ہو گیا اب اس قوم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کون سا سائیکل ہے جس قوم کہتے ہیں سٹرک سٹرک آہ ایسیڈ سائیکل کہہ سکتے ہیں ایسیڈ آہ اس قوم کہتے ہیں ایسیڈ سائیکل کہہ سکتے ہیں اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ایٹی پی کی کاؤنٹنگ بھی کرنی ہے تو وہ کرتے ہیں یہاں پہ کاؤنٹنگ کو ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں اب اس رییکشن میں ہم ذرا غور سے دیکھ لیتے ہیں ریاکشن ہم نے گلائکولیس سے شروع کیا تھا اور ہم نے کرپ سائیکل تک پہنچا دیا اب بات کرتے ہیں گلائکولیس میں ٹوٹل کتنے ایٹی پی بنے فور ایٹی پی بن ہوئی ایٹی پی بن گئی ان میں سے دو یوز ہوئی تو کتنے بن گئی آہ ٹو یوز ہوئی اور آپ کے پاس آگے ٹو ایٹی پی بن گیا ایٹی پی جو ہے بن گیا یہ ختم ہو گیا تو آپ نے سب ٹو ایٹی پی کا نام اب یاد کرنا ہے اب دیکھو یہاں سے اور جو ہمارا لنک لیاکشن تھا لنک لیاکشن میں ان ایڈی ان ایڈی ایڈی ایچ ٹو بان تا تھا وہ بائسکلی کتنے بنتے تھے دو انہیڈ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹو ان ایڈی این ایڈی ایچ اور آپ جانتے ہیں کہ ایڈ ایڈی ایچ جو ہیں وہ آگے الیکٹران ٹرانپورٹ چینج میں کیا دے گا وہ دے گا تری ایٹی پی دے گا کیا کتنے ایٹی دے گا وہ آپ کو دن تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کریں گے کہ آپ کے پاس دو ہے تو اس کو تری سے ملٹیپلائی کرو تو یہ آپ کے پاس سکس ایٹی پی دے گا اے ٹی پی آپ نے یاد کرنا ہے کہ لنک ریاکشن آبے کتنے ایٹی پی دے گا وہ آپ کو سکس ایٹی پی دے گا اور جو آپ کے پاس گلائکولیسز ہے وہ کتنے ایٹی پی دے گا تو وہ ایٹی پی دے گا میں ایٹی پی کی بات کرتا ہوں اب یہاں سے آتے ہیں آپ کے پاس کتنے ایڈی 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 ا کتنے بن گئی یہاں پہ ایریشن میں ایک دو تین ہے تو تین ملٹیپلائی بائی ٹو آہ تو یہ آپ کے پاس سکس ہوگا اور سکس کو ملٹیپلائی بائی تری کریں تو آپ کے پاس کتنا ہے ایٹین ایٹی پی جو ہیں وہ یہاں پہ بن جاتا ہے کرپ سائیکل میں کتنے ایٹی پی بن جاتا ہے وہ کون سے فارم کی میں بات کرتا میں فارم کی بات کروں جس کا نال ن ایڈی اب بات کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ جو سب سینل ایٹی پی ہے یہ آپ کے پاس دو ایٹی پی ایٹی پی جو ہیں وہ بھی بن جائیں گے یہ بھی آپ کے پاس بن جاتا ہے اب بات کرley ایک ایڈی بن جاتا ہے تو ایک ایڈی نہیں یہ دو اے identified نگا اور ہے ایڈی ایڈی آپ کو دو ایٹی پی دے گا تو آپ کے پاس دو ہیں دو کوCP کا معلص کرو تو آپ کے پاس یہ پردر فور کیا کرے گا اے ٹی پی جو ہے نا وہ دے گا یہ ایک تو تعب خود کاونٹ کر سکت گئے آپ سارا خود کاؤن کر سکتے ہیں جو لاس الیکٹران ٹانس موٹ چیز ہیں وہ ان میں سے ہم ڈسکس کریں اور ان میں سے کتنے کاربن ایک سائیڈ نکل گئی ون اور یہاں پہ ٹو تو یہ سائیکل دو میں پریپیٹ کریں گے اس میں سے فور کاربن ایک سائیڈ جو ہے وہ نکل جائے گا تو آپ اگر کلکولیٹ کریں گے تو آپ کے پاس آئی گا ٹو اور سکس ایٹ آپ کے پاس ایٹ اور ایٹ اور ایٹین اور ایٹین کے ساتھ پھر ٹو جو ہے وہ ایٹ کرو اور پھر فور ایٹ کرو تو آپ کے پاس کتنا بنے گا یہ آپ کے پاس ایٹ ایٹزا سکسٹین ایٹین اور آپ کے پاس ٹو انٹی ٹو تو ٹو ادھر آئے گا یہاں پہ ٹو آئے گا تو آپ کے پاس کیا بنے گا یہ اس کو تھری جو ہے تیٹی ٹو یہاں پہ بن گیا باقی جو ہے ہم آگے الیکٹران ٹرانس پورٹ چینج میں جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں تو یہ تھا بیسیکلی آہ سارا جو ہے ایرویگ ریسپاریشن اس کے پاس لاسٹ ٹپ بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے در سینٹ